hocam to our channel اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے explicit function اور implicit function یہ بہت ہی important ہے اس کے related اکثر پیپر میں MCQ اور short question کی form میں ان کا difference بھی آ جاتا ہے explicit اور implicit میں کیا difference ہے MCQ کی form میں بھی ایک question آ جاتا ہے ایک function دیا ہوتا ہے ہمیں اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ function explicit ہے یا implicit ہے ہمیں اس کا difference پتا ہونا چاہیے main اس کو میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کا بلکل کلیر ہو جائے concept اور ساتھ اس کے related ہم ایک example بھی try کریں گے تاکہ آپ example کرو تو آپ کا 100% کوئی بھی unseen question آیا آپ solve کر سکو explicit اور implicit function of derivative ہم discuss کریں گے کہ ان کا جب derivative find کرنا ہوتا ہے اس طرح کے functions کا تو وہ کس طرح کرتے ہیں سب سے بہلے ہم دیکھتے ہیں explicit function کیا ہوتا ہے explicit function یہ جو simple basic definition ہے کہ function of the form y is equal to f of is called explicit function اس کو میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں اگر ہمارے پاس ایک function ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس y اور x separate separate ہیں مطلب اگر x جو ہے ایک side پہ ہے تو y دوسری side پہ ہو یہ ساتھ ساتھ نہ لکھے ہو x y اس طرح نہ لکھا ہو بلکہ x ادھر ہے تو دوسری side پہ is equal to کہ دوسری side پہ y ہو یا y left side پہ ہے تو دوسری side پہ x ہو دو نہ دور دور ہو ایک دوسرے کے separated ہوں جسنا ادھر میں نے definition میں بھی اوپر لکھا ہو ہے separated ٹھیک ہے explicit کا مطلب ہوتا ہے separated ہوں x اور y x اور y ایک دوسری سے separated ہوں اس function کو ہم کیا کہتے ہیں explicit function جسنا یہاں پہ دو example بھی دیئے ہیں ایک example ہے y is equal to 2x square plus 3x plus 2 جسنا اس example میں آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ہمارے پاس x x جو دیا ہوا ہے یہ side پہ دیا ہوا ہے right side پہ یہ right side ہے ٹھیک ہے اور جو y ہے یہ دوسری side پہ دیا ہوا ہے یہ separate ہے دونوں دور دور ہیں اسی طرح example میں بھی y اس side پہ دیا ہوا ہے اور x اس side پہ دیا ہوا ہے یہ کیا ہے explicit function ادھر میں آپ کو simple blank page پہ بھی بتا دیتا ہوں ہمارے پاس question آ جاتا ہے exam میں کے y plus 3x y plus 2 is equal to 0 یہ بتاؤ یہ explicit function ہے یا implicit یہ 2 ہے یہ z نہیں یہ 2 ہے ٹھیک ہے یہ implicit function کیونکہ یہ x y کٹھے دیا ہے this is not explicit function اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کا function ہوتا ہے x is equal to 2y plus 4 یہ کیا ہے یہ explicit function ہے explicit function ٹھیک ہے کیوں explicit function ہے کیونکہ میں نے آپ کو ایک main point بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس y اور x دور دور ہوتے ہیں مطلب اگر x right side پہ ہے تو y left side پہ ہوگا اگر y اس side پہ ہے تو x اس side پہ ہوگا plus 1 over 2x plus 1 اس طرح کا اگر کوسٹن ہے نا تو x plus 2 اس طرح کردو اگر اس طرح کا question ہے مطلب x ایک side پہ ہے دوسری side پہ y ہے دونوں دور دور ہیں ایک دوسرے سے تو یہ explicit function مطلب separated ایک سی پی separated دور دور ہیں x اور y ایک دوسرے سے دور دور ہیں ٹھیک ہے ایسے function کو ہم کہتے ہیں explicit function ٹھیک ہے یہ اس کی definition اور اس کا basic standard form بھی اگر آپ کو دیکھنی ہو y is equal to f of x ان function کو ہم کہتے ہیں explicit function اب دوسری ہمارے پاس type آتی ہے یہ نیچے جو ہے یہ implicit function implicit function mix x اور y mix ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں انہوں نے دوستی کی ہوتی ہے x y کے ساتھ سیدھر کیا ہوتا ہے explicit میں لڑائی کی ہوتی ہے دور دور چلے جاتے ہیں یہ دوسرے شہر میں رہ رہا ہوتا ہے یہ دوسرے شہر میں رہا رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کو کیا ہوتا ہے یہ بھی احسان طریقہ آپ سمجھ سکتے ہو explicit میں لڑائی کی ہوتی ہے x y نے اور implicit function جو ہوتا ہے کدھر گیا اب صحیح نظر آ رہا ہوئے گا implicit function میں تھوڑا اوپر کر لیتا ہوں implicit function میں آپ کے پاس x اور y جڑے ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کی یہ main definition ہے a function is of the form f of x y is equal to c constant is called implicit function اس کو میں ادھر بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پر اس طرح کا question ہو کوئی x plus 2 x y is equal to 5 یعنی 5 ایک constant ہے اور x y ایک ساتھ لکھی ہو یہ کیا ہوتا ہے implicit function جس طرح یہ دو ایکس ایکس وائے ایکس ساتھ لکھی ہوئے ہیں یہ کیا ہے implicit function ہے یہ بھی x y ایکس ساتھ لکھی ہوئے ہیں اس کا مطلب implicit function کوئی بھی آپ کے پاس پیپر میں question آجائے نا آپ نے دیکھنا یہ implicit ہے یا explicit آپ نے x اور y کو دیکھنا ہے اگر تو x y کی لڑائی ہوئی ہے دور دور ہیں اس طرح ادھر لکھا ہوئے 2 x plus 8 y plus 100 x اتنی دور ہے یہ بھی y بھی دور دور ہیں یعنی ایک left side پہ ہے ایک right side پہ ہے ان کی لڑائی ہوئی ہے یہ کیا explicit function ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح لکھا ہوتا ہے 2 x y plus 8 y plus 20 is equal to zero اب کیا ہے x y ایک ساتھ لکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے مطلب ان کی دوستی ہوئی ہے mix ہے اس کو کہتے ہیں implicit function ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ دو example اور میں نے basic definition بھی آپ کو بتا دیا ہے difference بھی بتا دیا ہے اگر تو x y دور دور لکھی ہوئے ہیں right side پہ left side پہ ہے ٹھیک ہے اور ان کی یہ standard form ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں explicit function اور implicit function جب x y دوستوں دونوں ایک ساتھ ساتھ لکھی ہو function میں جسنا x y ادھر بھی x y اس کو کہتے ہیں implicit function اس کی standard form یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ اس کی standard form ہے اور یہ آپ definition ہے definition بھی آپ ایک دو بات دیکھ سکتے ہیں main آپ کو concept پتا ہونا چاہیے ان دونوں میں difference کیا ہے اس میں x y separated ہوتے ہیں اور اس میں x y mix ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس main چیز آتی ہے کہ ان کے جو question آتے ہیں جو paper میں question آتے ہیں 5 marks کے یا 10 marks کے وہ کس طرح کیا آتے ہیں ان کے derivative کس طرح find کیا جاتے ہیں implicit اور explicit function function کے derivative وہ اب ہم ادھر آگے next دیکھتے ہیں یہ ایک important note ہے کہ ہم explicit اور implicit function کو نا convert بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے some implicit functions can be converted into explicit forms implicit مطلب جہاں پہ x y ایک ساتھ لکھی ہوتے ہیں نا ان کی ہم لڑائی کر آکے دور دور بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم convert کر سکتے ہیں explicit form میں مطلب x اور y کو ہم دور دور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایک ساتھ لکھی ہوتے ہیں اگر یہ دوست ہے نا تو ہم لڑائی بھی کرا کے دور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ important note ہے کہ some implicit functions can be converted into explicit form ٹھیک ہے ہم یہ کر سکتے ہیں پر inverse نہیں کر سکتے جو explicit function ہے نا ان کو implicit نہیں کر سکتے مطلب کہ جب ہمارا کا کوئی explicit function آیا ہو ہے نا اس کو implicit function میں convert نہیں کر سکتے change نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب یہ جو دیسی note ہے اس سے آپ کو 100% clear ہو جائے گا یہ اردو میں لکھا ہوا ہے اگر function میں ایک y ہو تو اس کو explicit بنایا جا سکتا ہے اگر function equation میں دو یا دو سے زیادہ y ہو تو explicit میں convert نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر function میں ایک دفعہ y لکھا ہوا ہے نا جس طرح یہ ہمارے پاس ایک function ہے ٹھیک ہے example one discuss کر رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے y ایک دفعہ لکھا ہے کہ دو دفعہ لکھا ہے y اگر دیکھو تو ایک دفعہ y ادھر لکھا ہوا ہے ایک دفعہ y ادھر لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم convert نہیں کر سکتے explicit میں پر اگر یہ function ہم دیکھیں اس function میں ہمارے پاس y کتنی دفعہ لکھا ہے ایک دفعہ y x y plus x square plus 2 اس کو ہم convert کر سکتے ہیں explicit میں اب اس کو کس طرح کرتے ہیں اس کو میں آپ کو blank پر بتا دیتا ہوں ہمارے پاس ایک function دیا ہوا ہے یہ ایک blank page ہے ٹھیک ہے ایک function ہے x y plus کیا لکھا بات آگے اور x y plus x square is equal to 2 x y plus x square is equal to 2 وہ آپ کو difference ہو سمجھ آگیا ہے یہ آگے فردر ہے second part ہے ویڈیو کا جس میں ہم derivative find کرنا ہوتا ہے اب سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ function کونس ہے explicit ہے implicit ہے میں نے بتایا تھا اگر x y کی دوستی ہو ایک ساتھ لکھیں ہوں تو وہ ہوتا ہے implicit function یہاں پہ میں نے لکھ لیا implicit function یہ کیا ہے implicit function ہے ٹھیک ہے اب جو ایک ہم نے note پڑھا تھا کہ ہم implicit function کو convert کر سکتے ہیں explicit میں اب ہم کس طرح کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس function میں ایک دفعہ y لکھا ہوئے نا ہم نے دیکھنا ہے function میں کتنی دفعہ y لکھا ہے یہ ایک دفعہ اس کے علاوہ کہیں پہ y ہے نہیں ہے اگر ایک دفعہ y لکھا ہوئے نا تو اس کو ہم convert کر سکتے ہیں کس طرح کرویں گے اس کو ابھی میں آپ کو convert کر کے بتا دیتا ہوں x y ادھر ہی لکھ لیا یہ جو 2 ہے یہ minus جا کے اس طرف جا کے minus ہو گیا minus x scale اس کے بعد y ادھر ہی رہ گیا 2 minus x scale یہ x ادھر جا کے divide ہو گیا separate ہو گیا اب یہ function کون سے ہے explicit y اس side پہ ہے x اس side پہ ہے یہ explicit function بن گیا اب جب بھی ہم نے derivative find کرنا ہوتا ہے نا کسنا کے question کا ہم اس کو پہلے explicit بناتے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ derivative لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جسنا example میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو example دیکھ کے 100% clear ہو جائے گا اگر آپ کو derivative کے basic چیزیں آتی ہیں نا derivative کے power rule quotient rule product theorem تو آپ یہ آسانی سے دیکھ کے سمجھ جاؤ گے بس آپ کو difference بتا ہونا چاہیے explicit اور implicit کا difference کیا ہوتا ہے اگر آپ کو وہ basic rules of derivative نہیں آتے تو میں description میں اس کا link دے دوں گا ویڈیو کا وہ میں نے بہت آسان طریقے سے ایک ایک چیز اس میں سمجھائی ہے آپ وہ سمجھ لو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آجے گا اس کے بعد آپ اس example کو try کرنا آپ کو easily سمجھ میں آجے گا اگر یہاں تک آپ کو سمجھ میں آگے ہے کہ implicit explicit function کیا ہوتا ہے اور implicit function کیا ہوتا ہے تو ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe کرنا نہ بولا آپ لوگوں کی motivation ہوتی ہے جب آپ subscribe کرتے ہو مجھے motivation ملتی ہے کہ میں اور آپ لوگوں کے لئے ویڈیوز مناؤں تو اس لئے subscribe ضرور کر دینا ٹھیک ہے چینل کو اس کے بعد یہ جو important note ہے نا یہ اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آئے اتنا ضروری نہیں ہے یہ تب ضرورت پڑتی ہے جب آپ کو detail question آئے نا paper میں 5 marks کا یا 10 marks کا اس میں ہم نے جب derivative find کرنا ہوتا ہے نا یہ ان دو function کا explicit اور implicit function کا جب ہم نے derivative find کرنا ہوتا ہے تب ہمیں یہ چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے function میں دیکھنا ہے کہ y ایک دفعہ لکھا ہوا ہے کہ دو دفعہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے y اگر ایک دفعہ لکھا ہوا ہے نا اس کو ہم convert کر دیں گے explicit میں پھر اس کا derivative لیں گے جسنا یہاں پہ ایک example ہے اس کو دیکھتے ہیں find dy over dx from implicit function find ہم نے یہ فنکشن دیا ہوا ہے ہمارے پا ٹھیک ہے three x square minus four x y plus two y square is equal to five اب آپ نے یہ بتانا ہے یہ کونسا function ہے ابھی ویڈیو کو post کرو اور میچھے comment میں لکھو یہ بتاؤ مجھے یہ جو example ہے یہ function ہمارے پاس implicit ہے کہ explicit ہے امیدہ آپ نے comment کر دیا ہوگا اب میں بتاتا ہوں یہ ہمارے پاس ہم نے دیکھنا ہے xy ایک ساتھ لکھا ہو ہے دوست ہوئے ہیں دوستی ہوئی ہے مطلب یہ implicit function ہے اوپر example میں بھی کہا ہوئے ہیں اکثر example میں یہ نہیں بتایا ہوتا کہ یہ implicit function ہے simple آپ کو کہا ہوگا find dy over dx of this function اس کا derivative find کرنا ہے dy over dx تو ہم نے اس طرح چیک کرنا ہے کہ xy اگر ایک ساتھ لکھے ہیں تو اس کا مطلب implicit function ہے ایک اور میں نے چیز بتائی تھی آپ کو اگر ہمارے پاس y جو ہے y function میں ایک دفعہ لکھا آنا تو اس کو ہم convert کریں گے اس کے بعد ہم اس کا derivative لیں گے اب اس میں ہم نے گلنا ہے کہ y کتنی دفعہ ہے یہ تو x ہے یہ y ایک دفعہ y یہ ہے ایک دفعہ y یہ ہے مطلب اس function میں دو دفعہ y ہے تو اس کو ہم convert نہیں کریں گے اسی طرح اس کے اوپر derivative لگائیں گے اسی طرح ہم نے اس کے اوپر differentiate with respect to x دونوں سائٹ پہ dy dy over dx لکھا اس کے بعد اس کو آگے solve کرتے جائیں گے constant کا derivative 0 آ گیا اس کے اوپر اب ہم further derivative لگائیں گے یہ آگے بلکل simple ہے simple steps دیکھتے جو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ کو basic derivative کے rules آتے ہیں یہ constant شروع میں چلا جائے گا power rule لگے گا power میں سے 1 minus derivative of that function یہاں پہ product rule لگے گا دو variable ہیں first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first یہ اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے derivative کے basic rules سمجھ لو اس کا میں نے description میں لنک دیا ہے وہ اچھے سمجھ میں آ جائے گا یہ ساری آپ کو جو further steps ہیں آپ کو easily سمجھ میں آ جائیں گے یہ آپ کو easily سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ پاس دوسری example کیا ہے دوسری example اوپر والی example جو ہوتی نا یہ والی example اس میں ہم نے کیا کیا اس میں ہم نے جس طرح function تھا نا اسی کی اوپر ہی derivative لگا لیا کیونکہ ہمارے پاس y جو تھا نا دو دفعہ لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس y ایک دفعہ لکھا ہوتا ہے فنکشن میں جسنا یہ ایک example ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کونسا function ہے اگر دیکھا جائے x اور y ایک ساتھ نہیں لکھا ہوا کوئی بھی function میں جسنا xy اگر ایک ساتھ لکھا ہوا ہے کدھے کہیں پہ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا separate ہے x الید ہے y الید ہے یہ کیا explicit function ہے ابھی ہم اس کو بھی نہ separate کریں گے ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے function میں y ایک دفعہ کے ایک سے زیادہ ہے y صرف یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک دفعہ ہے اس کا مطلب ہم function کو پہلے convert کریں گے explicit میں پھر اس کو values values اس کی derivative لگائیں گے اس کے پر ہم نے dy over dx فائنڈ کرنا ہے اس function ٹھیک ہے جو question میں دیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم اس کو separate کریں گے y کو اس کے بعد اس کے اوپر derivative لگائیں گے separate کس طرح کریں گے اس سب کو اسی طرح ادھر ہی رہنے دیں گے جسنا یہاں پہ کیا ہوا ہے 4 y کو ادھر رہنے دیا 3x ادھر چلا گیا 0 کے اس سائٹ پہ یہ بھی ادھر چلا گیا تو minus آ گیا اس کے بعد 4 ادھر جا کے divide ہو گیا اب یہ y separate ہو گیا x separate ہو گیا یہ complete explicit function بن گیا یہ اولا function اب اس کے اوپر derivative لگائیں گے with respect to x on both sides پھر جب آپ derivative لگائیں اس کے اوپر آپ quotient rule لگا لو question rule لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو simple اسنا بھی کر سکتے ہو جب اس کے اوپر لگایا ہے ہم نے d over x تو یہ جو نیچے constant ہے نا 4 یہ ادھر constant 1 اوپر چلا جانا تھا اور ادھر آنا تھا minus 3 x minus 7 اس کا آپ نے simple derivative لینا تھا یہ ختم ہو جائے تھا 1 over 4 شروع میں آ جانا تھا ٹھیک ہے اس کے وہ question rule لگانے کی نہیں ضرورت تھی question rule بھی لگا لوگے تو اس سے بھی solve ہو جائے گا آپ کے پاس final answer یہ آیا ٹھیک ہے دو چیزیں اس ویڈیو میں important ہیں explicit function کیا ہوتا ہے implicit function کیا ہوتا ہے اور جب ہم نے derivative لینا ہے تو derivative لینے کیلئے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ function میں y ایک دفعہ ہے کہ ایک سے زیادہ ہے اگر y ایک دفعہ لکھا ہوا ہے function میں تو ہم y کو پہلے separate کریں گے یعنی right side پہ یا left side پہ لکھیں گے اس کے بعد اس کا derivative لیں گے جسنا اس question میں کیا y ایک دفعہ تھا ہم نے y کو separate کیا ایک side پہ لکھا اس کے بعد اس کے اوپر derivative لگایا ٹھیک ہے اگر تو ہمارے پاس y ایک سے زیادہ دفعہ ہے جسنا یہ والا question تھا ایک سے زیادہ دفعہ y ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جس طرح question ہے اس کی اوپر ہی derivative لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہماری ویڈیو complete ہوتی ہے لمسہ مازیم موکم موسیقی